تو کیا اس پوری پرکریہ کے دوران جیسا ابھیا آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر آپ سامنے والے کو جس کا انٹریو کر رہے ہیں یا جو وشہ ہے آپ کا اس کو اگر ایک سہج ماحول دے دیں تو وہ کئی بار کھلتا ہے کئی بار کھل کے وہ بہت ساری چیزیں بتاتا ہے کیا گلزار نے اپنی کوئی کمیاں بتائیں اپنی کوئی کھامیاں بتائیں آپ کو کہ میرے اندر یہ کمی تھی یا میری یہ کھامی تھی بہت ساری باتیں انہوں نے اس میں کہیں ہیں بلکل اور انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ان کے ساتھ ہوئیں اور ان کے سینئرز نے کی آج کل ہم لوگ بہت پلائلگرزم کی بات کرتے ہیں کسی کا کریڈیٹ ہڑپنے کی بات کرتے ہیں فلانے نے یہ کر دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے بات ہے دیموکریٹک سیٹ اپ ہے تو چل میڈیا کے جمانے میں اس طرح کے اس میں کوئی جہادہ دیر تک بہت اپنے کو بچا کے نہیں رکھ سکتا گر وہ گلتی کرے گا تو پکڑا جائے گا دھکل کرے گا پکڑا جائے گا گلزار صاحب نے بہت ساری ایسی باتیں جو کہیں اور لوگوں کے لیکھن سے یا اس سے بھی cross check ہوئی کہ وہ صحیح بتا رہے ہیں کیسے کیسے ان کو سنگھرش کرنے پڑے کیسے کیسے ان کے کی کام کا کریڈٹ دوسرے کو گیا اور انہوں نے کچھ نہیں بولا تو میں نے کہا میں اب لکھتا ہوں کیونکہ اب تو یہ ساروہ ویدیت ہے تو انہوں نے کہا کہ جب اس دور میں جھیل لیا جب اس دور میں اس بات کا کلیم نہیں کیا تو اب اس عمر میں آ کر کے کیوں یہ بچوں جیسی حرکت کرنا تو میں نے کہا سماج اس بات سے انبھگی رہے گا کی آپ نے کام کیا تھا جس کا معاملہ آپ تک نہیں پہنچا جیون میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں اپنے لیے روٹی اور چپاتی بنا کے بیٹھتے ہیں مہمان آ جاتا ہے موقع ہے نہیں اپنے حصے کا بھوجان کرانا پڑتا ہے تو اس کا دعوی تھوڑی کرتے ہیں کہ میں نے اپنا نیوالا آپ کو پرس دیا تو جیون میں بہت ہوتا ہے تو یہ جو ٹھہراہ تھا یہ میں نے ان کے در دیکھا جدو جہد کام کو لے کر وہ میں نے در دیکھی اور ایک بات میں ہر منچ پہ کہتا ہوں میں بہت اچھا کیا آپ نے سوال گیا گلدار صاحب ہوں لتا جی ہوں خان صاحب ہوں یہ لوگ اپنی بات نہیں کرتے گلدار صاحب سے جب بھی میں نے پویٹری کے سنس میں بات کی تو ساہر کو نیروڈا کو ان کو سب کو کہانیکاروں کو یاد کرتے تھے وہ چیکھاؤ کے بڑے دیوانے ٹیگور اور گالیب کے تو شہدائی ہیں سب کو پتا ہے بلکل فلم گیتوں کی جب بھی میں نے بات کی تو انہوں نے شیلین اور ساہر کے علاوہ ڈین مدھوک کو یاد کیا اندیور کو یاد کیا جاویش صاحب کی چرچہ کی اور جب میں نے کہا آپ نے کیا میں نے کیا میں نے بہت چاند پر لکھا ہے بہت مشہور ہوں لیکن میں شیلینج ایسا نہیں لکھ پایا جب وہ لکھتا ہے راج کپور کے لیے دنبھر جو ادھر مو پھیرے او چندہ میں تجھ سے پیار کر لوں گی باتیں ہجار کر لوں گی تو وہ لے کہ جو دنبھر ادھر جو ادھر مو پھیرے او چندہ میں نے نہیں لکھا تو ایسی لاتا جی کہتی کہ میں نے کیا گایا ہے جو سہگل نے نہیں گایا اور راج کماری نے نہیں گایا خاص آپ سے بات کرو تو احمد جان تھی رکوا تک پہنچ جائیں اور بڑی موٹی بھائی تک پہنچ جائیں مجھے لگتا ہے کہ کلا میں یہ پانے کا جو بھاؤ ہے اس کو لے کر کے جو اپریشیٹ کرنے کی آئی ہے یہ بہت کم آل کی اور وہ تو سینیر لوگ کی بات کرتے ہیں ہم لوگوں کے کام پر نگاہ گلدار صاحب میں کتاب لکھ رہا تھا کوئی بھی اور دوسرا بیٹی ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ میرے اوپر اچھا سے اچھا کام کر دے جلدی سے لگ دے کتاب آ جائے تمہاری قویتہ کہاں ہے تمہارا اپنا رشناتما کیا چل رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے برکردار یہ ہو رہا ہے تو کنٹمپریری ٹائم میں جڑے رہنا جواں کو پریڈ کرنا ان کی چیز کو بھی سننا دھائرے سے مرکتا سے مرکتا پون سوال بھی گلدار ایک بہت ہائی پیڈیسٹرل پر لے کے جواب دیتے ہیں